جی اسلام علیکم ناظرین لاکھوں کرو رد رود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر ناظرین آج ہم لوگ جس چیز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ ہے نانو نفقہ یا خرچے کا دعویٰ کہ عورت وائف اپنے ہزبنڈ سے اپنا اور اپنے بچوں کا خرچہ اور کے ٹھوک کیس طرح سے لگوا سکتی ہے اور لے سکتی ہے جب ہزبنڈ یا اس کا شہر اپنی وائف اور اپنے بچوں کو خرچہ یا ان کا جو اخراجات ہیں ان کی سکول فیسیز ہیں گھر کا کھانے پینے کا نام نفقے کا ایشو ہے کپڑوں کا ایشو ہے جب وہ ان کا حق ان کا خرچہ نہیں دے رہا تو ایسی حالت میں عورت اپنے ہزبنڈ سے خرچہ لے سکتی ہے اور اور میں وہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے اب دعویٰ فائل کرنے کے لیے آپ کے پاس سب سے پہلے جو ڈاکومنٹ ضروری ہونے چاہیے میں ان کے بارے میں آپ کو بجا دیتا ہوں آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے اپنا نکاح نامہ اس کی آپ کاپی لگائیں گے اپنے آئی ڈی کارڈ کی کاپی لگائیں گے اگر آپ کے بچے ہیں تو آپ اپنے بچوں کے جو بے فارم ہیں وہ لگائیں گے اگر آپ کا ایف آر سی بن چکا ہے آپ کی اس فیملی کا آپ نادرہ سے اپنا ایف آر سی فیملی ریجسٹریشن سیٹیفکیٹ وہ حاصل کریں گے اور یہ چیزیں آپ پروائیڈ کر دیں گے اپنے لائر کو ایک لائر آپ نے کورس سے اپنے مطلقہ ایریا میں سے یا جہاں پہ عورت رہ رہی ہے وہ اس ایریا میں رہتے ہوئے وہاں پہ کیس کر سکتی ہے فار ایسیمپل آپ کی شادی لاہور ڈویزن میں ہوئی آپ کا دھن شیخ اپرا ڈویزن میں ہے یا آپ کا زیلہ شیخ اپرا میں آتا ہے زیلہ دھنکانہ میں آتا ہے یا قصور میں یا کسی بھی جگہ پہ فیصل آباد میں آتا ہے آپ وہاں پہ جہاں پہ آپ رہ رہی ہو آپ اپنے اس مطلقہ ایریا میں وہ کیس فائل کر سکتی ہیں اور نالو نفکہ خرچے کا دعویٰ کر کے اپنے ہزبن سے خرچہ وصول کر سکتی ہیں آپ کا کیس فائل کر دیا جائے گا کیس فائل ہونے کے بعد تاریخیں پڑھیں گی آپ کو سنا جائے گا آپ کے بچے اگر ہیں تو ان کو بھی عدالت میں پیش کیا جائے گا آپ کے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ عدالت میں پیش کیا جائیں گے آپ کے ہزبن کو عدالت کی طرف سے سمن جاری ہوں گے وہ عدالت میں پیش ہوگا اپنا وکیل ہائر کرے گا اس کا وکیل آکے جرہ کرے گا آپ کا لائر بھی جرہ کرے گا اور اب اس میں میں آپ کو زیادہ ماہ کے بعد نہیں کرنا چاہتا ہے لیگل معاملات سے میں نکال کے آپ کو مخصر بات کرتا ہوں کہ آپ کو خرچہ مل سکتا ہے یہاں پہ عورت کی سائٹ جو ہوتی ہے وہ مضبوط ہے اگر آپ خرچے کا دعویٰ کرتے ہیں اور آپ کا وکیل تھوڑا اچھے سے آپ کے کیس کو ٹیگل کرے تو آپ کو لازمی خرچہ مل سکتا ہے فار اگزیمپل اگر ہزبن کی جو پے ہے وہ فورٹی سے ففٹی ہے اور چار بچے ہیں ایک بیوی ہے پانچ ہیں ٹوٹل وہ اور انہیں خرچے کا انہوں نے دعویٰ کر دیا ہے تو اس ایسی کنڈیشن میں جو بچوں کا اور بیوی کا جو خرچہ ہے وہ تین سے چار ہزار کم سے کم لگ سکتا ہے پانچ ہزار بھی لگ سکتا ہے اگر فار اگزیمپل آپ پانچ ہیں تو آپ اس کر گئیں کہ آپ کو بیس سے پچیس ہزار پیا جو خرچہ ہے وہ آپ کے ہزبن کو دینا پڑے گا آپ لوگوں کو ان کیس اگر آپ کا ہزبن آپ کو خرچہ نہیں دیتا یا عدالت کے حکم پر بھی وہ خرچہ نہیں دیتا تو کیا ہوگا اگر وہ آپ کو خرچہ نہیں دیتا عدالت کا حکم ہونے پر خرچہ نہیں دیتا تو اگر آپ کے ہزبن کی کوئی پراپرٹی ہے تو عدالت وہ پراپرٹی اٹیچ کر سکتی ہے سیل کر کے آپ کو وہاں سے پیسے بھی لواز کیا یا وہ اٹیچ کر کے اس کو رینڈ پر دیا جا سکتا ہے کوئی دکانے ہیں یا کوئی اور ایکسٹرا پراپرٹی ہے تو اس کو رینڈ پر بھی دیا جا سکتا ہے اور آپ کے وہاں سے بھی پیسے ہی مل سکتے ہیں ان کیس کہ اگر آپ کے ہزبن کی پراپرٹی بھی نہیں ہے آپ کو خرچہ بھی نہیں دے رہا اور وہ عدالت کے حکم پہ بھی نہیں آ رہا تو ایسی صورتحال میں کیا ہوگا ایسی صورتحال میں آپ کے ہزبن کے خلاف وارنٹ آف گرفتاری وارنٹ آف ریسٹ جو ہیں وہ اوٹ کی جانت سے ایشو کر دیا جائیں گے اسے گرفتار کر لیا جائے گا اور جیل میں بند کر دیا جائے گا ایسی صورت میں اسے جیل کرنا ہوگی جو کم سے کم ایک سال جس میں سزا ہوتی ہے وہ جیل کاٹ کے آئے گا اس کے بعد بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ خرچے سے بچ جائے گا تو یہ بات غلط ہے ایسی صورت میں بھی جب وہ نکل آئے اس کے بعد بھی اس پر کیس کیا جاسکتا ہے ایمال نے جو خرچہ ہے وہ اس کو پڑھ سکتا ہے اس کے بعد بھی ہمارے ہاں بہت سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ جیل کاٹ آیا تو آپ اس نے خرچہ نہیں دینا ایسی بات نہیں ہے آپ پھر بھی ان سے اپنا خرچہ لے سکتے ہیں آپ اس کے بیوی ہیں آپ کے بچے ہیں وہ ان کا باپ ہے وہ باؤنڈ ہے انہیں خرچہ دینے کے لیے تو امید کرتا ہوں آپ کو اس چیز کی سمجھ آگی ہوگی اگر آپ کے خرچہ لینے کے بارے میں خرچہ لگوانے کے بارے میں کوئی کسی قسم کے سوال ہیں کوئی ابہام ہے تو آپ کو کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں جلد سے جلد ریپائی دے کہ آپ کو آپ کی بات جو ہے وہ کلیر کرنے کی کوشش کروں گا اللہ حافظ